کون بنے گا راشپتی ستہ کے گلیاروں میں آج سب سے زیادہ رچی اسی سوال کو لے کر ہے ہر چناؤں کے بعد پارٹیوں کا کل آنکڑا جوڑا جا رہا ہے آج آئے اپ چناؤں کے نتیجوں کے بعد بی جے پی کو خاصا فائدہ ہو رہا ہے راشپتی چناؤں میں جیت کیلئے ضروری پانچ لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ووٹ میں سے اب تک اس کے پاس صرف تیرہ ہزار ووٹ کم ہیں جن دس سیٹوں پر اپ چناؤں ہوئے انہیں پانچ میں بی جے پی نے جیت درچ کر لی راجستان کے دھولپور سیٹ بی ایس پی سے بی جے پی نے چھینی اس کے راوہ مدھپردیش، ہمارچل پردیش اور اسم کی ایک سیٹ بھی بی جے پی کے خاتے میں آئی ہے بی جے پی نے اپ چناؤں میں بھی پورا زور اس لیے لگا رکھا تھا کیونکہ نظریں راشپتی چناؤں پر ٹکی ہیں جو تین مہینے بعد ہونا ہے آسان بھاشا میں سمجھئے انڈیا کو کتنے ووٹ چاہیے اور کتنے ووٹ اسے کم پڑ رہے ہیں لوگ سبھا اور راجی سبھا کے 771 سانسودوں کے کل 5,45,868 ووٹ ہے جبکہ پورے دیش میں 4,120 ویدھائکوں کے 5,47,786 ووٹ اس طرح کل ووٹ 10,93,654 ہے اور جیت کے لیے آدھے سے ایک زیادہ یعنی 5,46,828 ووٹ چاہیے لوگ سبھا میں ابھی انڈیا کے پاس 349 سانسود ہیں اور راجی سبھا میں 74 سانسود ہیں کیونکہ منونیت سانسود راشپتی چناؤں میں ووٹ نہیں دیتے اسی لئے لوگ سبھا کے 337 سانسود اور راجی سبھا کے 70 سانسود ووٹ دیں گے ایک سانسود کے ووٹ کا مولے 708 ہوتا ہے اس حساب سے لوگ سبھا میں انڈیا کے 2,38,596 ووٹ ہے اور راجی سبھا میں انڈیا کے 49,560 ووٹ ہے یعنی انڈیا کے سانسودوں کے 2,88,156 ووٹ ہوئے یعنی اب بھی 2,58,672 ووٹ کم پڑ رہے ہیں راشپتی چناؤں میں ودھائک بھی ووٹ دیتے ہیں اس لئے اپ چناؤں بھی موڈی سرکار کے لیے اتنا ضروری تھا اب دیکھئے اپ چناؤں میں بی جے پی کو کتنے ووٹ مل رہے ہیں ڈلی کے ایک ودھائک کے ووٹ کی قیمت 58 ہے ہمارشل پردیش میں ایک ودھائک کے ووٹ کا مول 51 ہے اصم میں ایک ودھائک کا ووٹ مول 116 ہے راجستان میں ایک ودھائک کا ووٹ مول 139 ہے مدھر پردیش میں ایک ودھائک کا ووٹ مول 131 ہے یعنی اپ چناؤں سے بی جے پی کو 485 اور ووٹ مل گئے ہیں ہر راجی کے ودھائک کے ووٹ کا مولے الگ ہوتا ہے کیونکہ جنسنخیہ کے حساب سے ودھائک کے ووٹ کا مولی تیہ ہوتا ہے 39 راجیوں میں سے 17 راجیوں میں NDA کی سرکار ہے اس اپ چناؤں کو ملا کر سبھی راجیوں میں NDA کے 1810 ودھائک ہو گئے جن کے ووٹ کا مولی 2,44,921 ووٹ ہے یعنی ضروری 2,58,672 سے اب بھی 13,751 ووٹ کم ہے اب یہ ووٹ چناؤ سے نہیں دلوں کو ساتھ لے کر ہی NDA جھٹا سکتا ہے پشم منگال میں ہوئے اپ چناؤں میں TMC کو جیت ملی ہے لیکن BJP وہاں دوسرے نمبر پر رہی ہے کانتھی دکشن سیٹ پر لیفٹ تیسرے اور کانگریس چوتھے نمبر پر رہی TMC نے اپنی جیت کا انتر بڑھایا ہے لیکن BJP مضبوط وپخش کے طور پر ابری ہے پشم منگال میں BJP کو ویدھان سوا چناؤں کے مقابلے اس بار تین گناہ جی تین گناہ زیادہ ووٹ ملے ہیں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے